مزبی رسومات کی ادائیگی میں حکومت انہیں سہولت پر اہم کرتی رہے گی کرونا کی چوتی لہر نے مزید دس افرات کی جان لے لی چوبیس گھنٹوں میں چار سو اٹھارہ نئے مریض ریجسٹر ملک بھر میں مصبت کیسز کے شرعہ ایک آشارہ سفر چار فیسد ریکارڈ ریاست کے رٹ قائم کے بغیر انتہا پسندی سے چھٹکارہ ممکن نہیں قانون کی حکمرانی کے بغیر مصبت تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہوتا سٹیٹ کا کنٹرول ختم ہونے پر جتھے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں فواد چوہتری تحریک لپیک پاکستان کے سربراہ ساد رزوی کو کوٹ لگ پر جیل سے رہا کر دیا گیا گیارہ اپریل کو گرفتات کیا گیا تھا حکومت نے موہدے کے تمام نقاط پر عمل کیا وزیر قانون پنجاب راجہ پشارت اپوزیشن نے اسمبلی میں ڈراما کیا وزیراعظم بلز کی منظوری پر خوش الیکٹرونک ووٹنگ سے تمام مسائل حل ہوں گے نوے لاکھ سمندر پار پاکستانی ووٹ کاسٹ کر سکیں گے کرپ سسٹم سے فائدہ اٹھانے والے تبدیلی میں رکاوٹ ٹیکنالوجی استعمال نہ کرنا بڑی اہمکانہ غلطی عمران خان کا خطاب حکومت نے اگلے الیکشن کا متنازع بنا کر دھاندلی کی بنیاد رکھتی سرطار ووٹر لسٹوں کا اختیار نادرہ کو دے کر دھاندلی کرنا چاہتی ہے چیرمن نادرہ محکمے کے ڈیٹا کو استعمال کر رہے ہیں ایسا نقبال کا الزام چھپ کر کے نہیں بیٹھیں گے دما دم مست کلندر ہوگا شیری رحمان بلاول گھٹو کا خیبر پاک پنکھا حکومت پر پی پی کے جلسے روکنے کا الزام پشاور اور نوشہرہ میں ہر صورت پاور شو ہوں گے جیالوں کو حراسہ کرنے کی کوشش کی تو دما دم مست کلندر ہوگا چیرمن پیپلز پارٹی افغانستان میں موسم سرما کے دوران بدترین صورتحال پیدا ہو جائے گی دنیا مالی آنت اور طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں کل ادم ٹی ٹی پی قانون کو مانے ہتھیات ڈال کر قومی دھارے میں آئے مشیر قومی سلامتی مہیدیو سو اقوام متحدہ میں پاکستان کی پیش کردہ حق حدرادیت کی قرارداد متفقہ طور پر منظور قابض طاقتیں وحشانہ طریقے سے لوگوں پر مظالم ڈھا رہی ہیں اقوام عالم محکوم علاقوں کے لوگوں کو آزادی دلائے پاکستانی مستقل مندو مونیر اکرم روان سال کا آخری چاند گرہن آج لگے گا چھے صدیوں کا طویل ترین قرار دورانیا تین گھنٹے اٹھائیس منٹ اور تئیس سیکنڈز ہوگا پاکستان میں دن ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آئے گا اور پاکستان اور بنگلہ دیش پہلے ٹی ٹونٹی میں آج سپہر ایک بجے مدے مقابل محمد نواز خوشدیر شاہ اور وسیم جونئرین آصف علی اماد وسیم آوٹ مختلف کمبینیشن آس لائیں گے بنگل ٹائکرز اچھی ٹیم آسان حریف نہیں لیں گے کپتان بابر آزم